اب بھارت میں بینہ تار کے گھر گھر دوڑے گا کرنٹ وائرلیس بجلی کا کام بھارت کے ایک سہر میں سروح ہو جنے جا رہا ہے دوستوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سہر میں کب تک یہ کام سروح ہوگا تو ویڈیو میں بنے رہیے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وائرلیس پاور سپلائی کی جس کی منجوری بدد بیبھاگو بھارت سرکار نے دے دی ہے وائرلیس بجلی کے لیے بھارت دیس میں منجوری مل گئی ہے اب تار کے جنجال سے سب کو چھٹکارہ مل جائے گا آئیے جانے کون سا سہر بننے جا رہا ہے دیس کا پہلا وائرلیس سہر جس میں بینہ تار کے آئے گی بجلی آپ کو سننے میں جرور آسچر ہو رہا ہوگا لیکن یہ ست ہے آپ نے جس طرح کلپنا نہیں کی ہوگی کبھی موائل سے اتنی دور بیٹھے لوگوں سے بیڈیو کال آئیڈیو کال بھیجے جا سکیں گے سیم اسی پرکار اب بھارت سرکار وائرلیس پاور سپلائی دینے جا رہی ہے دیس کا بکاس تیجی سے ہو رہا ہے اسی کڑی میں بجلی کے چھیتر میں بھی بکاس ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک کیسے بجلی کھمبوں اور تاروں سے ہو کر آپ کے گھروں تک پہنچتی ہے اس طرح تار کھمبے بہت جگہ بھی گھیرتے ہیں ساتھی آئے دن کوئی نہ کوئی درگٹنا ہوتی رہتی ہے تار ٹوٹنے یا کھمبے گرنے کے بعد بہت نقصان ہوتا ہے لیکن اب یہاں سب پریسانیاں دور ہو جائیں گی اب بینہ تار کے بجلی آئے گی جیسے آپ نے وائرلیس انٹرنیٹ اسی طرح اب وائرلیس کرنٹ یعنی وائرلیس پاور سپلائی آئے گی آئیے جانے اس کی کھوچ کے بارے میں اور پھر بھارت میں کس سہر میں یہ کام شروع ہوا ہے دوستوں اگر وائرلیس بجلی کی کھوچ کی بات کریں تو وائرلیس بجلی کو لے کر کئی بے گیانے کئی دسکوں سے کار کر رہے تھے ساتھ ہی کئی وائرلیس پاور پرسچھٹ بھی کیے جا چکے تھے جس میں سروعات میں سائکڑوں اسحلتائیں ملی لیکن بعد میں سفلتا ہاتھ لگ گئی ہے ایک آدھین سے جانکاری ملی جس میں آپ کو بتا دیں کہ سنیوکت راج امریکہ کی نو سینہ پریوک سالہ میں ایک ایمی بکسٹ کیا گیا ہے وائرلیس پاور سپلائی جس میں سروعات میں 1.6 کلو وارٹ بجلی امریکہ کے میری لینڈ بھیجی گئی تھی اس کے بعد اس پر تیجی سے کام شروع ہو گئے ہیں لیکن اس کی سروعات آج ایک سو پچاس سال پہلے ہی ہو گئی تھی جب دیکولا ٹیکسلا نام کے ایک بگیانک نے وائرلیس بجلی لانے کا پریاس کیا تھا جس میں انہوں نے مائیکرو ویب بیم کا اپیو کیا تھا اس طرح ورسوں کا پریاس آج رنگ لائیا ہے آئیے جانے اپنے دیس میں کہاں شروع ہوا وائرلیس سسٹم دوست ہریانڈا راج جی کے حسار جلے میں اب بناتار کے بجلی بھیجنے کا کار شروع ہونے جا رہا ہے ہریانڈا کے حسار میں بناتار اور کھمبوں کے بجلی آئے گی جس کی منجوری سرکار نے دے دی ہے بہت جلد ہی آپ کو وہاں کھمبوں اور تار کے جنجال نجر نہیں آئے گے اس پروجیکٹ کی سروعات ہریانڈا میں ہو چکی ہے اس طرح اگر آپ یہاں اس وائرلیس بجلی کا سسٹم صحیح رہا تو دیس میں اس کا کام تیزی سے چلے گا اگر اس کی خوج کی بات رہے یا اس کے جو انوینسن ہے اس کے بارے میں ہم گہرائی سے جاننے کا پریاز کریں گے دوستوں وائرلیس ارجہ ہستانترڈ ڈبلو پی ٹی یعنی وائرلیس پاور ٹرانسفر یا وائرلیس ارجہ سنچرڈ بدھت ارجہ کا پرواہ ہے ارجہ کے سروت سے بدھت سے بدھت بھار یا پھر ارجہ کھرش کرنے والے ینتر پر اس سنچرڈ سے مانو نرمیت سوچالکوں کا استعمال نہیں ہوتا تار رہی ارجہ سنچرڈ ان سبھی معاملوں میں بہت اپیوگی ہوگا جہاں بہت سارے تاروں کے چلتے درگھٹنا کی سمبھاؤنا بنی رہتی تھی وائرلیس ارجہ ہستانچرڈ کی تقنیقی دو پرکار کی ہوتی ہے گئر وکرڈ اور وکرڈ اٹھارہ سو چھبیس میں آندری مائری ایمپیر نے ایمپیر کا نیم بکسید کر یا بتایا کہ بدھت پرواہ ایک چمبکی چھیتر پیدا کرتا ہے مائیکل فیرادے نے مائیکل فیرادے نے اٹھارہ سو اکتیس میں فیرادے کا انڈیکشن نیم پرتباط دی کیا اٹھارہ سو بہانسٹھ میں جیمز کلرک مائکسویل نے ان پریوگوں اور بجلی چمبکت اور پرکاسی پرکاسی کے سمی کرڑوں کو سنسلیسی کر مائیکسویل کے سمی کرڑ کے نام سے جانا گیا یہاں سب نیمے آدھنک بدھت چمبکی آدھین پر سوتردھار بنی جس کے بدھت ارجہ کا وائرلیس ارجہ ہستانترڑ بھی سامل ہے مائیکسویل نے اپنی کتاب ایٹری آٹیو ایلیکٹریسٹی آئینڈ مائیکنیجم میں بدھت چمبکی ترنگوں کے بارے میں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا اٹھارہ سو چوراسی میں جان ہنڈری ارجہ نیموں کا پرتبادن کیا ہے اٹھارہ سو اٹھاسی ہنڈریک روڈولف ہٹس نے ریڈیو ترنگوں کی کھوٹ کی جو مائیکسویل کے بدھت چمبکی ترنگوں کی بھات بھوش باری کو ستیابی کرتا ہے نکول ٹیسلا نے بطور ارجہ سنچرڑ کے چھتر میں پہلا پریوک بیسوی صدی کے انت میں کیا اٹھارہ سو اکیانبے اٹھارہ سو اٹھانبے کے بیچ انہوں نے تار رہی ارجہ سنچاروں کا پریوک اپنے ریڈیو فریقنسی ریجونینٹ ٹرانس فارمر کے مادہم سے کیا جس میں ٹیکلا کوئل بولا جاتا ہے اٹھارہ سو نینانبے میں اپنے پریوک کا ہستانترڑ کول راڈو اسپرنگ کول راڈو میں کر لیا یہیں پر انہوں نے کئی سارے پریوک کیے جس کا آج جیتا جاتا نمونہ آپ سبھی کے سامنے ہے جس انہیں سب پریوکوں کے بعد آج وائرلیس پاور ٹرانس فر بیوستہ لاغو ہونے جا رہی ہے جس کا لاپ بھارت کو بھی ملنے والا ہے دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر لینا اور اپنے دوستوں کو سیئر کر دینا جائے ہند جائے بھارت سوست رہے ستر کریں